کہتے ہیں کہ کام ایسے کرنے چاہئے جس کام کی وجہ سے کل کو کوئی نقصان نہ ہو اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہوش کے ناکھن لینا بہت سلوری ہے اور آپ ایسے کام کبھی مت کیجئے جس سے آپ کے اپنوں کو ٹھیس پہنچے آپ کے خود کے لیے کل کو برا ثابت ہو اور سب سے بڑی بات اپنوں سے کبھی غداری نہیں کرنی چاہئے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور وجہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا تو وجہ بنی ہے کہ کشمیر کے ہمارے کچھ ساتھ سٹوڈنٹ ہیں ان کے اوپر کچھ بہت ہی سنگین آروپ لگے ہیں تو وہ کیوں لگے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل ایکن کو دبانا نہ بھولیے گا جی تو انڈیا اور اسٹریلیا کا ہوتا ہے فائنل میچ فائنل جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ بھارتی ٹیم نے بہت اچھا کھیلا دس میچ لگاتار جیتے گیارمہ جب وہ ہارے تو وہ ہار فائنل تھی اس سے اچھا ہوتا ہم کہیں پہلے لیگ میں ہار جاتے تو جب گیارمہ میچ ہم ہارے ایک ہار آنی تھی تو وہ آئی فائنل میں اس سے اتنا زیادہ دکھ ہوا آپ سب کو پتا ہے کہ سب ہم کتنا دکھ میں تھے ہم اس دکھ سے بہار آنے کے لیے ہم سب کو کتنا ٹائم لگا ایک سائیڈ ہم یہ دکھ منا رہے ہیں ہمیں دکھ ہے ہم بہت سیڈ فیل کر رہے ہیں اور دوسری سائیڈ ہمارے اپنے کشمیری ہمارے اس ہار پہ ہمارے اس دکھ پہ خوشیاں منا رہے تھے انہوں نے یہ کیوں خوشیاں منائی اور یہ کہاں واقع ہوا شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگری کلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سکاست گاندربل میچ ہو رہا تھا انڈیا اور اسٹریلیا کے بیچ فائنل اور وہاں پہ شیر کشمیر یونیورسٹی میں سات سٹوڈنٹ جو تھے وہ اسٹریلیا کی جیت کو چیئر کر رہے تھے مطلب وہ انڈیا کے ہار کو سیلیبریٹ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ سب کیا اور اس کے بعد ساتھ میں جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے کچھ سٹوڈنٹ اور جو کہ ظاہر سی بات ہے انڈین سپورٹر تھے اپنے انڈیا کے تھے تو انڈین سپورٹر رہی تھے ویڈیو جا کے بعد میں دکھائی پولیس کو تو جب پولیس نے وہ ویڈیو دیکھی تو پولیس نے ان کو بک کیا انڈر یو اے پی اے اور بھی بہت سی آئی پی سی کی دھارائیں لگی ہیں ان پہ تو کہا جانے لگا کہ ان سٹوڈنٹ کا کہنا تھا جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی کہ جو ہم انڈیا کے سپورٹر تھے یہ لوگ ہمیں بار بار دھمکیاں بھی دیتے تھے یہ ہمیں دھمکیاں دیتے تھے کہ آپ انڈیا کی سپورٹ کیوں کرتے ہو انڈیا کو ہارنا چاہیے یہ ہوا ہے ہمارے اپنے ہی دیش میں اور ہمارے اپنے ہی دیشواسی اپنی ہی دیش کی ہار کو سیلیبریٹ کر دیتے بات تو ڈائیجسٹیبل نہیں ہے سن کے کانو کو یقین نہیں آتا ہے کہ اپنے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں تو آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی بولتے ہیں ہمیشہ جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے تو ان کو یہ کونسا جوش تھا اور انہوں نے یہ ہوش کیوں کھوئی یہ تو اب وہ وہی بتائیں گے آپ وہاں پہ پڑھ رہے ہو انڈیا کا ہی انسٹیٹوٹ ہے انڈیا کی ہی انویسٹی میں آپ پڑھ رہے ہو انڈیا کا ہی آپ کھا رہے ہو انڈیا کا ہی آپ پی رہے ہو انڈیا میں ہی آپ رہ رہے ہو اور آپ انڈیا کی ہار پہ جشن منا رہے جب بھی کوئی ایسا میچ ہوتا ہے جب بھی کہیں انڈیا کچھ کسی کرنچ مومنٹ پہ یا کسی بھی میچ میں ایسے ہارتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے نیوز نکل کے آتی ہے کہ کشمیر کے فلانے سٹوڈنٹ نے فلانی جگہ پہ سیلیبریٹ کیا سمجھ سے پرے بات ہے آپ یہ سب کیوں کرتے ہو وہیں دوسری سائیڈ ہم لوگ اتنا دکھ میں تھے ہم لوگ مطلب ماتم جیسا محول تھا جب انڈیا نے میچ ہارا اور آپ لوگ اس چیز کو خوشیاں منا رہے ہیں تو بھائی یہ تو بہت ہی غلط ہوا اور اب ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو اب قانون ہی تیہ کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور کونسی ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان کو کونسی کونسلنگ کی ضرورت ہے یہ تو اب قانون تیہ کرے گا تو یہ ایک بہت ہی بڑی اور بہت ہی دھکت نیوز نکل کے سامنے آئی ہے کہ اپنے ہی دیشواسی یہ سب کر رہے ہیں ادھر دوسری طرف آج کل گزشتہ رات کو انڈیا اور اسٹلیا کا میچ ہوا بھائی کیا میچ ہوا رات کو نوڈوٹ انڈیا نے میچ ہارا لیکن بھائی میچ بہت ہی ٹف ہوا بہت ہی ٹف ہوا میچ تو پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انڈیا کا لگ نہیں رہا تھا جیسے انڈیا کے اوپر سے دو آؤٹ ہو گئے تھے بی سے کرن پہ آؤٹ ہو گئے تھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اراؤنڈ ون ایٹی تو اپنے ٹیم پہنچ ہی جائے گی جتنا بھی آؤٹ ہو جائیں ون ایٹی تو پہنچ جائے گی لیکن روتو راج گائکوڑ بھائی کیا ستارہ نکل کے سامنے آ رہا ہے اور اس ستارے کو بنایا کس میں ہے بھائی جو ہمیشہ سے ستاروں کو اُبھارتا ہوا آیا ہے ہمیشہ سے ستاروں کو بناتا ہوا آیا ہے دی ون این اولی دی گریٹ ایم ایس دونی مہندر سنگ دونی انہوں نے اس ستارے کو بنایا انہوں نے اس کو چانسز دیئے بیک کیا اور آج آپ یہ دیکھو کہ ون ہینڈ ٹونٹی تھری رن کی پاری انہوں نے کیا پاری کھیلی آخری اوور میں تیس رن اور اس سے پہلے اوور میں پچیس رن مطلب دو اوور میں لاسٹ کے دو اوور میں انڈیا نے کیا ہے پچپن رن تو کیا بیٹنگ کی ہے بھائی انڈیا نے اور کل یسوسی جیس وال نہیں چل پائے اشان کشن بھی نہیں چل پائے سوریا بھی جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد تیلک ورما نے ایک چھوڑ سنبھالے رکھا اور دوسرے چھوڑ سے لگا تار تابر تار بلے وازی کرتے رہے اپنے روتو راج گائکورڈ اور روتو راج گائکورڈ نے ون ہنڈڈ ٹونٹی تھری رنز کیے اور پوری انڈیا کی ٹیم کو پہنچایا ٹریپل ٹو پہ دو سو بائس پہ دو سو بائس پہ تین آؤٹ تھے انڈیا کے اور اس کے بعد جب آسٹریلیا کھلنے شروع ہوتا ہے تو آسٹریلیا کے سکسٹی سکس رن پہ تین آؤٹ ہو گئے تھے سکسٹی سکس پہ تین آؤٹ ہو گئے تھے تو اس کے بعد ایک پارٹنرشپ لگی سٹوائنیس کی اور میکسویل کی سٹوائنیس تھوڑا ڈیلا کھیل رہے تھے سٹوائنیس نے کافی بال لیئے کافی بال کنزیوم کیے انہوں نے لیکن میکسویل لگاتار ہٹنگ کرتے رہے اور بھئی میکسویل کو کیوں بگشو کہا جاتا ہے یہ انہوں نے ایک بار پھر سے ثابت کر کے بتا دیا ہے میکسویل کی اب پاریاں دیکھیں ورلڈ کپ میں نیدرلین کے خلاف چالیس بال سو اس کے بعد افغانستان کے خلاف ہارا ہوا میچ ہارا ہوا میچ سنگرڈ ہینڈلی جتایا اور کل رات کو بھی انہوں نے سنگرڈ ہینڈلی ہی جتایا ہے سنچری انہوں نے سکور کی 49 بال پر تو لاسٹ آور میں چاہیے تھے لاسٹ دو آور میں چاہیے تھے 42 رنز ہاں 44 رنز چاہیے تھے اور اس میں سے 23 رن آگے اکشر پٹیل کے آور میں سیکنڈ لاسٹ آور جو تھا 19th آور اس میں 23 رن آگے اکشر پٹیل کے آور سے اور اس کے بعد لاسٹ آور میں چاہیے تھے جیت کے لیے صرف 21 رن پہلا بال کھیلتے ہیں جی میتھیو ویڈ اور پہلے بال پہ وہ نکل کے چوکا مار دیتے ہیں پرسید کرشنا کو ان کا دن کال اچھا نہیں رہا باقی بالز نے بہت اچھی بالنگ کی کبھی ہو جاتا ہے بھائی اب آپ ایک میچ سے یا ایک آور سے کسی پلیئر کو جج کرنا شروع مات ہو جانا بھائی تھوڑا ٹائم دینا ایک آور سے اور ایک میچ سے جج نہیں کرنا پرسید کرشنا بہت ہی اچھ گوٹی کے گیند باز ہیں ایسا نہیں ہے کارون کا دن نہیں تھا تو نہیں چل بھائی کوئی بات نہیں ہے پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلے بال میں چوکا دوسرے پہ ویڈ نے سنگل نکالا اور اس کے بعد چار بالوں میں چاہیے تھے سولہ رن میکسول نے پہلے ہی بال میں مار دیا چھکا اب چاہیے تین گیندو میں دس رن اور اس کے بعد میکسول نے لگا تار تین چوکے مارے اور میچ کو فارق کر دیا اور من آف دی میچ بھی بنے میکسول اور آج میکسول واپس چلے جا رہے ہیں اسٹریلیا اب جو بچتے ہیں دو میچز ان میں اسٹریلیا کی ٹوٹل ایک ینگ اور نیو ٹیم آ رہی ہے کھیلنے کے لیے تو ویڈ ہی ہیں کیپٹن اور باقی ایک ٹریویس ہیڈ رہیں گے باقی سارے چلے گئے ہیں جو ورلڈ کپ کے سکارڈ میں تھے جو اسٹریلیا کی سینئر ٹیم میں کھیلتے ہیں وہ سارے چلے گے سٹوائنیس بھی چلے گے جوش انگلیس بھی چلے گے ایڈم زہمپا بھی چلے گے سٹیف سمیت بھی چلے گے اور آج میکسول بھی جا رہے ہیں تو ان کے جگہ پہ کچھ اور پلیئروں کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور سکارڈ نیا اناؤنس ہوا ہے تو وہ نئے پلیئر آج پہنچ جائیں گے تو باقی بچے وے میچ وہ دونوں کھیلیں گے تو جی یہ ایک نیوز نکل کے آ رہی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سات سٹوڈنٹ کے اوپر یو اے پی اے لگا ہے اور بھی کچھ آئی پی سکھی دھارائیں لگی ہیں ان پر تو یہ ایک بہت ہی گلت بات ہے گلت یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر یو اے پی اے کیوں لگا گلت یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیوں کیا اب جو ہو رہا وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ہونا ہی چاہیے ان پر دھارائیں لگنی چاہیے ان کو سکھانا چاہیے سبق کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو بھئی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ اپنے دیش واسی ہو کے اپنے ہی دیش کی ہار پہ سیلیبریٹ کر رہے ہو بھئی یہ تو بلکل گلت ہے تو اب آگے کانون تیہ کرے گا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اپنا بہت سا خیار رکھیے گا اللہ حافظ جائے